دوستو آخر یہودی لوگ دجال کے آنے کی منتے کیوں مانگ رہے ہیں دوستو اگر دیکھا جائے تو یہودی لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح بیت المقدس سے اسلام کو ختم کر کے اسے اپنے قبضے میں لیا جائے یہودیوں کے مطابق دنیا ختم ہونے میں دو سو سال بچے ہیں اور اس سے پہلے انہیں دو کاموں کو انجام دینا ہے ایک تابوت سکینہ کو دھوڑنا ہے اور دوسرا حیقل سلمانی کی تعمیر کرنی ہے دراصل دوستو یہودیوں کا کہنا ہے جب بیت المقدس کی جنگہ حیقل سلمانی کی تعمیر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی ان کا مسیحہ دجال آئے گا اور ان کی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ مل کر پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح ہوگی اور پوری دنیا میں ایک اسلامی قریاست قائم ہوگی اور وہی یہودی لوگ اس جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں دجال جیتے گا اور اسی لئے یہودی دجال کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں